انیتا جی نے بولا کہ ہم نے رورل سیلف ایمپلائیمنٹ جنریٹ کی آتم نر برتا کی لے گئے یہی تو اس وقت آج راشتر پکار ہے آتم نر برتا کی اور آپ نے سب سے بڑیا بات جو انیتا جی نے بولی اور آپ کے کنڈیل وال پریبار نے کوشش یہ کی کہ آپ نے مائیگریشن کو چیک کیا جو کہ اپنا گاؤں چھوڑ کے شہر میں آنا چاہتے تھے ان کو سمجھایا کہ آپ کو ضروری نہیں ہے ہر چیز شہر کے علمی آنے کی آپ کے پاس گاؤں میں بہت کچھ ہے آپ اپنا حرر پچاند سکتے ہیں آپ کو سیلف ریلانٹ کر سکتے ہیں آتم نر برتا کی طرف جا سکتے ہیں آپ نے ان کو جو آتم وشواس دیا اور آپ نے دیکھا ہر چیز میں ہمارے پردھان منتری جی جب ہمیں سمبودھن کرتے ہیں ہمیں بات کرتے ہیں تو ہر ٹائم وہ آتم نر برتا کی بات کرتے ہیں ایشو یہ ہے کہ ہماری سٹڈیز میں سب کچھ شہر میں ہی سب کچھ ہے یہ ہماری سوچ ہو گئی تھی اور یہ بھی سوچ ہو گئی تھی کہ شہر میں جا کے جب تک ہم مالز میں نہیں جائیں گے یا اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے اور رنگدار نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو موڈل نہیں بنائیں گے ہم لوگ سمارٹ نہیں لگیں گے اور ہم کو ہماری پروگریس نہیں ہوگی یا ہم لوگ ہماری سیلف ریسپیکٹ ہم اس سے جوڑتے تھے آپ واپس ان کو سمجھا رہے ہیں کہ رورل گاؤں میں رہنا آج کل بلکہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے کیونکہ میں کووڈ کے ٹائمز کا آنے والا سمجھ دیکھ رہی ہوں کہ it shall be return to the village آپ سمجھ آ رہا ہے کہ کووڈ میں اب لوگ شہروں کی بھیڑ کو چھوڑ کے آج گاؤں ڈھونڈیں گے گاؤں کی صفائی صاف ہوا اور گاؤں میں space ڈھونڈیں گے کیونکہ شہروں میں space قتم ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں congestion زیادہ ہے وہاں کووڈ کی بیماری بھی زیادہ ہے because of congestion so social distance جو ہے اب وہ آپ کو اگر مل سکتا ہے تو وہ شہر میں نہیں گاؤں میں ملے گا اس لئے so آج لوگ راستہ ڈھونڈیں گے کہ ہم کسی طریقے سے گاؤں واپس چلے جائیں گے ہمارا گاؤں میں گھر ہے so what you are جو آپ نے کہا اور کروایا میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپنے میں سوچ واپس آنے چاہیے کہ گاؤں کی گاؤں کی قیمت کیا ہے گاؤں میں رہنے میں کی value کیا ہے گاؤں میں رہنے کا آج لوگ کیوں جانا چاہتے ہیں اور گاؤں کی development اب مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ government اس میں بہت investment کرے گی تاکہ گاؤں میں آتم نربرتہ جائے آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے آپٹک فائر اور وائر اور پروپر انٹرنیٹ will also go to the villages اس لئے کومنیکیشن جو ہم شہر میں ڈھونڈتے ہیں اب گاؤں میں ملے گی آنے والے سالوں so ہم کو یہ اگر یوت کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ کو سمیں کی بات ہے villages will be more self-reliant and self-progressive اگر آپ رک جائیں اگر آپ اپنا ہونر یہاں پہچانے اور اس جگہ کی قیمت پہچانے کی problem یہ ہے کہ ہم اپنے blessings کو count نہیں کرتے ہم سوچتے ہیں the other side grass is greener دوسرے کا بگیچہ زیادہ ہر ہے میرے سے جبکہ شاید اپنا sad better ہو grass seems to be greener the other side ہم نہیں دیکھتا کہ میرے پاس greening کیا ہے women میں women کا گاؤں میں women کا major role ہے women میں اگر ہماری پڑی لکھی لڑکیاں ہمارے پڑے لکھے یوں واہو پنچ اور سرپنچ بننے کی سوچنے لگ جائیں پڑے لکھے rural leadership لینے لگ جائیں پڑی لکھی لڑکیاں سرپنچ اور راجستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک MBA کی لڑکی رجاوت کہیں کھنڈے لکھے ڈیونی پڑے لڑکی ترینی رورال لیڈرشپ لے لیں رورال لیڈرشپ اور اگر آپ رورال لیڈرشپ create کرنے گاؤں گاؤں میں اور اس میں آپ نے دیکھا 33% reservation ہے کہیں 50% reservation ہے اگر 33% reservation میں women leadership آ جائے گاؤں میں اور پڑے لکھے یوہ اگر رورال لیڈرشپ لے جائیں تو میں سمجھتی ہوں آپ جو کر رہے ہیں وہ وہ کرائیں گے تو آپ ایک یوہ کنڈیلوال رورال لیڈرشپ پر دھیان دیں روریل لیڈرشپ جب بن جائے گی اور گاؤں میں گرانٹس بھی بہت آتی ہیں گورنمنٹ اف انڈیا کی فنڈنگ بھی آتی ہے that means ہم اپنی ایک ایسی پنیری کو تیار کریں کھنڈیل وال پریوار اور آپ کی یہ جو فاؤنڈیشن ہے اور آپ کی جو youth wing launch آج ہے youth wing launch I think ایک پروگرم لیں اتنے سارے پروگرم ہے you pick up one پروگرم اور اس کو پورا کریں ہم youth leadership بنائیں گے جو youth جو پنچ بنیں گے سرپنچ بنیں گے مہلائیں بنیں گی پورش بنیں گے اور پارٹی سے کو مطلب نہیں ہم کو اس وقت روریل پاپلیشن سے مطلب ہے تو روریل میں کیا ہوگا agriculture بہتر ہوگا horticulture بہتر ہوگا food بہتر ہوگا nutrition بہتر ہوگی آپ کے veterinary issues بہتر ہوں گے آپ کے پاس وہ جو اتنی ساری گرانٹس آ رہی ہیں cold chain cold chain آپ کی گاؤں میں آئے گی آپ سکولوں کو بہتر کر سکتے you can bring volunteers اور آپ خود as teachers چاہے اور ان کو vocational skills دیں آپ گاؤں کو آتم نربھر کر سکتے اور آج ایسے بڑے بڑے مکانوں آسکوز آؤٹ میں نے ایک پکچر دیکھی تھی ایک جگہ کشمیر میں ایک ہفتہ ہوا ایک فوٹوگریف ہے جس میں وہ آم کھلے آم کلاس لے رہے ہیں تو آج social distancing تو ہوں گئی ہم واپس اپنے پرچین سمیے میں چلے گئے جہاں پیڑ کے نیچے پڑھتے تھے اس میں social distancing 100% تھی اور اس میں hygiene بھی ہے sanitation بھی ہے اور شکشہ بھی ہے اب ہم کو کہہ رہا ہے کہ ہر کلاس میں ایک جگہ سے لے کے دوسری تک اتنے گھز کی توری رکھنا آپ چلے جاؤ باہر کمپاؤنز میں پڑھ لو کلاس تو تو ہمارے جتنے بھی پرانے سنت مہاتمہ بنے وہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کے social distances کرتے تو پڑھے چو آئی وڈ تنک یو کریٹ اگر میں آپ کو آج ایک میسیج دوں ایک پروگرام دوں ایک سجاؤ دوں ایک لکشے دوں ایک ویجن دوں آپ نے ویجن بولا منجو جی ایک ویجن دوں گو ایڈ and create rural leadership یو rural leadership اور بچوں کو تیار کرو تم نے یو اور ان کو پاٹی ہٹ کے گاؤں کا نواس اس میں ان کو water sanitation greenery agriculture horticulture veterinary animal husbandry کونسی چیزہ جو نہیں ان کو rural education اور information technology گھر گھر میں information technology کونگ بچوں کو سکھاتے تو ہر آدمی چاہے گا میں گاؤں میں جاؤں کیونکہ گاؤں میں in the end it is much better than what it is happening in the metropolitan cities تو ایک cabin میں جا کے رہنے کے بدلے کھولیاں گھومو اور آپ کے لیے میدانی میدان ہے so how do we bring it better rural sanitation ہیں ہر عورت کو کماؤ بنا سکتے آج سیلف ہلپ سے ہر عورت کے جن جب گروپ بنیں گے وہ کماؤ بن جائیں اور ہم نے یہاں دیکھا ہے پونڈیچوری میں سیلف ہلپ گروپ کی کئی کئی ویمین آر ارنی سکسٹی تھاؤزن روپیز ام منت کیونکہ وہ اپنا کچن گارڈن بھی چلاتی ہے کچن گارڈن بھی چلاتی ہے سیلف گروپ کو بھی کام کرتی ہے سیونگ بھی کرتی ہے اور اس کے بچے آج پروفیشنل کالیجز میں ہیں ہم نے اس کو انام بھی دیا تھا یہاں اسی آنگل سے ارننگ سکسٹی تھاؤزن روپیز ام منت بائی جس بی بیک ہوم سبزی بھی بھی گاتی ہے بیچتی بھی ہے مارکٹنگ بھی کر رہی آج میری فیلنگ یہ ہے کہ teach them rural schemes آپ ایسے سی پروگرام رورل میں چلا ہو جہاں ان کو معلوم ہو کہ گورنمنٹ آج کی رورل schemes کیا ہیں ان کو نہیں معلوم ان کو معلوم نہیں ہے سو وات آر رورل schemes وات آر رورل سنٹرز اور اگر کلچر میں سینیٹیشن میں واتر میں گرین اگر ہم سمجھ لیں اور ہماری یوہ سو گاؤ میں back to village اور سب سے امپورٹن اپنی سیکیورٹی کھد کر سکتے ہیں کیسے کہ آپ وہاں پر دیکھ آپ رورل youth police مجال ہے کہ یہاں پر کوئی ڈرگز آجائے مجال ہے کہ یہاں کوئی لڑکی کو چھیڑ دے مجال ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ کوئی لکسان کر سکے you can become the rural youth police so I think if you are focusing on youth because that's why I wanted to hear you that's why I told Rishika I want to hear your chair person having heard your chair person I am carrying forward your vision I'm not giving you my vision I think vision کو ہی اس کو اور ایک structure دے رہی ہوں اور وہ structure یہ ہے کہ ہم اپنے rural کو آپ کسی گاؤں کو adopt کر لیں I think اس میں ہم ہنر اس میں art and craft لائیں اس میں rural music لائیں rural folk لائیں بہت کچھ ہے وہ چلا گیا تھا اور پھر ہم festival میں satsang کریں وہاں satsang بھی ہو we bring that back جب rural گانا پرانے گانے جو ہماری دادی نانی گاتے تھی وہاں پر سلائیں folk art لائیں کتنا بڑیا ہوگا کتنا بڑیا ہوگا شہر سے ہٹ کے rural کو experience کرو اور ہمارے گاؤں کے لوگوں کو رورل سے پیار دلواؤ اور women counselling centres کھو لو کہیں کسی کو help چاہیے so you can make a very composite successful rural model جس میں environment بھی ہے social harmony بھی ہے security بھی ہے development بھی ہے entrepreneurship بھی ہے کام کاج کا learning بھی آپ نے دکھایا art and craft دکھا آپ نے کہا اور ان کی marketing بھی ہے میں آپ کو بتا رہی میری سستہ رور پروگرم چلا تیس سال سو نا کی ریز میں ہنڈر گاؤں کو ہم نے ہنڈر ویلیجز میں میری نف جوت ہنڈی فاؤنڈیشن گاؤں میں کام کر رہی ہے میری ماں باپ کی زمین ہم نے ڈونیت کی تھی گاؤں میں تاک گاؤں میں رور پہلے مجھے جا 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 کے تیس سال پہلے بچوں کو باہر نکالنا پڑا تھا سکول آؤ پھر ہم نے سکول چلائے آج ہر بچہ اس گاؤں کا سکول میں ہے واتر ہارویسٹنگ میں ہے سانیٹیشن میں بھی ہے سو میں یہ کی ہے confession which you can do and self help group میں ڈی سیمی بنا ہم کو مائیگریٹ نہیں کرنا ہم ڈیویل 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 ایک کر لو پہلے موڈل بنا لو آنے والے سال میں دو سال میں فیصلہ کر لو ہم نے یہ یہ ویلیج اڈاپٹ کرنا ہے اس ویلیج میں سب کچھ دو اسی میں آپ کے لیے کچھ اور سوچ کی لائی تھی آپ کو سننے سے پہلے انیتا جی میرے من میں کچھ اور بیچار تھا لیکن آپ کو سننے کے بعد میرا بیچار بدل گیا کیونکہ آپ نے روریل بات کی تو میں آپ کو کیوں ہٹا ہوں میں آپ کا پروگرام آپ کی ویجن کو کیوں نہیں آگے لے کی جاؤ so this is how I thought that I will share my experience with you یہ میں فیل کرتی ہوں اور کیونکہ I love working with the rural areas مجھے بہت کادر ہے rural areas کی ہم نے وہ ہی آپ نے دیکھا water mission چلایا ہم نے پانچ کو revive کریا بہت کچھ ہے so میری request یہ ہے کہ آپ روریل development programs اپنی روریل اپنی یوت کے لیے بناو اور ان کو انسپائر کرو for rural leadership men and women ایک دن پانچ بننا ہے ایک دن سر پانچ بننا ہے اپنے گاؤں کے ٹیچر کے لیے وولنٹیر کرنا ہے ہونر لگانا ہے مارکٹنگ کرنا ہے آئی ٹی لے جانا ہے گارڈنگ کرنا ہے ویجیٹیبل گارڈن بنانا ہے انیمل ہزبندری لانی کوئی کوڑا شہر میں نہیں جائے گا سارا کوڑا بنے گا کیا منیور منیور بنے خاد بنے گا خاد بن کے واپس اس میں جائے گا کوئی water waste نہیں ہوگا recycling ہوگا ہمارا پانچ کے festivals revive ہونگے folk art ہوگا go ahead and do it you will be declared as the best village in this country ایسا ہوگا ایک دن ہوگا کر کے دکھا ڈانے والا this is definitely the talk of the day and we must as KDF we must do that again practically it may not be possible for all of us to actually move into the rural we may be going coming back and all but being here what is it let's say let's pick up the education part آپ نے بتایا کہ جن گاؤں کو آپ نے کر رکھا ہے وہاں پر ایک بچہ اس سمیں ایسا نہیں اسکول نہیں جا رہا ہے so if you can just give us some practical from your experience how is it we can enable we would love to do so looking for your advice the project جو میں نے آپ کو دیا ہے it is not money intensive it is time intensive آپ میں سے جو سمیں دے سکتے ہیں آپ کو کوئی سکول adopt کریں کوئی کلاس adopt کریں کوئی بچہ adopt کریں کوئی جا کے volunteer کر کے teacher جائے کوئی computers donate کر دے کوئی ان کو data cards دے دے آپ جا کر assessment کریں کہ آپ اس گاؤں کو adopt کریں تو کون کیا کرنا چاہے گا don't have اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ کے team میں سے کوئی leader لے لے گا آپ youth leadership کو دو واپس not you you pass it on to the youth اور youth کو بولو جاؤ camp کرو go and do a rural camp آپ اپنے بچوں کو next generation کو co rural camping کرو go and do rural camping tent لے جاؤ اپنا camp لے جاؤ اپنا کھانی پینے کا سمان لے جاؤ جاؤ رورal camping کرو moment you do rural camping after all ہم ncc cadets تھے رورal camping کرتے hills میں لے جاتے تھے آج گاری میں بھر کر جاتے بھر کر کے واپس آج جاتے نہیں آپ cycling کرو جا کے وہاں جاؤ اور وہاں جا کے cycling کرو cycling کرو ان کے ساتھ مل جلو اور جب آپ یہ کرو گے پھر assessment کرو اس گاؤں کی ضرورت کیا ہے you must do a needs assessment of the village you choose to adopt جب آپ ایک گاؤں adopt کرتے جاتے ہیں کہ اچھا یہ گاؤں تو اس میں یہ تھوڑی سارے کے سارے کو ضرورت ہے کوئی دھن دے گا کوئی سمیں دے گا کوئی کچھ ضرورت سے زیادہ ہے کوئی کچھ لائبرری بنا دے گا کوئی ڈسپنسری کھلوا دے گا ڈپینڈ کرتا ہے اس گاؤں کی ضرورت کیا ہے تو آپ کچھ پیسہ ڈونیٹ کر سکتے کچھ تائم دے سکتے لیکن اس میں آپ کو یوت کو لانا ہے آپ آپ یوت آپ پرموٹن یوت دیفور آپ بوئی اور گرل سوڈ دو 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 آپ سن دو 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 موسیقی